اس کے اوپر سے نکلے آہ ان این این اوٹ ہم رہے اور روجہ سے جب ہم نکلے تو اس کے بعد پھر میں آئی پی ٹیلیویزن کا یہ سسٹم شروع کیا تو ریڈیو ٹیلیویزن فیس بک آہ یوٹیوب سب پہ ایت سیم ٹائم ہم آپ کے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں اب کیا ہوا کہ یہاں پر ایک نام ہے اور اسمہ محمود میں جب ظاہر محمود تھا ہمارے مرد ہر چیز میں مگر میں ہمیشہ جب مضافہ کا بھی ذکر کرتی ہوں تو میں ہمیشہ پرائیڈ لیا کرتی ہوں اور وہ ہنس کے کہا کرتے ہوتے تھے قیامت کی نشانی عارفہ مرد عورتوں کے نام سے پہچانے چاہتے ہیں مگر آر من آر ماشاء اللہ موسٹو میں یہ کہوں گی کہ وہ جو اپنی بیویوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو سٹرانگ دیکھ کے سٹرنٹ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں محمود صاحب نے بھی لیکن یہی کی اسمہ محمود میرے ساتھ ہے اسلام علیکم اسمہ جی اسلام علیکم عارفہ جی میں عارفہ جی میں یہ بتاؤں آپ کو کہ عرشد محمود ان کو کا نام ہے تو عرشد ہی ہم کرتے ہیں محمود ان کو عرشد کہتے ہیں ہم محمود پہر اچھا میں نے آسمہ میں آپ کو بتاتی ہوں میرا آج آج میرا ذرا غلط دن ہے کیسے یہ کیونکہ جب سے رمضان شروعا تو رمضان سے پہلے میری ایک تیاری ہوتی ہے میں اپنی ریٹینشن کو برقرار رکھنے کے لیے سپریمنٹ لیا کرتی ہوتی ہوں چار دن سے ملو سپلیمنٹ لیے اور میں نے پروگرام کی شروع میں گا ملاسٹ اڈے میں ایل سٹارٹ موسکر مصانسی اے سٹارٹا تم ساؤڈ ایسی چیز سنتے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اتنا سند اللی ایس وڈب بولتی ہیں ایک سر ہوتا ہے کہ میں وڈا ساب جب ہم لونگ رائے پی گئے وہتے ہیں تو ہم اور ریڈیو لگا لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز سنتے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ایس ماں میں آپ نے اپنے مزاک فیسٹی بارے سے پہلے کیا کہ میں نے اسمہ آپ نے سفر کیا کہ میں نے اپنے شرور کیا جس میں نے نسرف پاکستان آپ نے ہک ادا کیا ہے اس فیسٹیول کا ہے اور ہماری ہم جی فیسٹیول نے شروع بھی اسی پوائنٹ افیو سے کیا تھا کیونکہ ہمیں ہم چاہتے تھے کہ ایک ساؤت ایجن پلیٹ فارم ہو اور وہ پتہ نہیں کونسا ٹائم تھا تو اللہ میں نے کچھ زیادہ ہی ہماری بات سن لی تو آج آج کے دن اگر آپ دیکھیں تو ساؤت ایجن پلیٹ فارمز جب سے پولیٹیکل سیچویشن انڈیا میں چینج ہوئی ہے یا پاکستان میں چینج ہوئی ہے تو ساؤت ایجن پلیٹ فارمز ختم ہو گئے ہیں یا انڈیا پلیٹ فارمز ہیں یا پاکستانی پلیٹ فارمز ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انڈیا تو خیر بہت بڑا ملک ہے اس کے اندر بہت ڈائیورسٹی بھی ہے ان کے بہت لنگویسٹک چینلز ہیں تو انڈیا کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا پاکستانی آرٹسٹ کو بہت نقصان پہنچتا ہے جب ان کو ایک اور انڈیا پلیٹ فارم نہیں ملتا تو ہماری ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بیلنس رکھیں انڈیا پاکستانی بنگلہ دیشی ویدہ وہ ہمارا فلم فیسٹیول ہو ویدہ وہ ہمارا آوٹڈور فیسٹیول ہو ایون جو ہم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا موزیک ساؤنڈ جو کہ کوک سٹوڈیو انسپائیڈ انسٹوڈیو پردکشن ہے کنیڈین آرٹسٹ کے لیے اس کا سیکنڈ سیزن ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے پوس پردکشن میں کیونکہ یہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں نہ صرف ٹیلنٹ ضرورت ہوتی ہے اس میں فائنانشل بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں لکھی کہ ہمیں کیونکہ سب کچھ آن لائن تھا تو جو ہمارے پاس پیسے بچے ان سے ہم نے ان سٹوڈیو پردکشن یہ کر دی ورنہ تو اس طرح کے پردکشن کے لیے پیسے جمع کرنا ہی چیلنج ہوتا ہے آغا ساب کو عرشد ارشد نحمود صاحب کو یہ میں بہت بڑا ان کا احسان ہے میرا خیال ہے کہ وہ پورا جو اس پروجیکٹس یہ ہم جو پانچ چھ پروجیکٹس کرتے ہیں سال میں ان کے لیے ناو ہی اس برنگنگ ان آل موس ہاف ملین ڈالر ایوری یہ نشہ بیڈیز پروجیکٹس اور یہ اسی وجہ سے ہم ہم جس بجٹ میں ہم لوگ پروجیکٹس کرتے ہیں اور ڈلیور کرتے ہیں پبلک کو اس کے اندر ہم میں بہت ساری نون فر پروفیٹ اور گناہزیشن کے بورڈ پہ بھی رہ چکی ہوں ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں تو کوئی ایسی ارگانیزیشن نہیں ہے جو اتنے تھوڑے پیسوں کے اندر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلی بات ہمارے ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو گیا دوسرا کہ ہماری ہماری ایفٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹوورڈ اپلفٹ آف آر آرٹس لوکل آرٹس لوکل آرڈینس کو بیلڈ کرنے کی اور جو ہمارے ساؤت ایجن پلیٹ فارم اس کو سٹرینٹن کرنے کی تو اس لحاظ سے ہم جب آرٹس کو چوز کرتے ہیں تو ہم ایک بیلنس پروڈیوس کرتے ہیں جس میں انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیش آرٹس سری لانکن آرٹس ان کی ریپریزنٹیشن ہو اچھی اور آہ آہ یہ ساری چیزیں آہ کیونکہ اب ہمارے پاس فنڈنگ آ جاتی ہے تو ہم ان چیزوں کو افیکٹیو لی کر سکتے ہیں بہت شکریہ آسما آسما صاحبہ نے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ معلومات آپ تک گاہے بگاہے پہنچاتی رہا کروں آہ ریگولر میں بلی اور آہ جرا ورشد محمود صاحب بھی تشریف فرمائے آل ٹرائے کہ میں ان سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں ضرور ریسنٹ جو آپ کو پروجیکٹ ہے آہ اور ابھی جو آپ کے آڈیشنز تھی وریز دیکھ پروجیکٹ جی ابھی جو ہم نے پروجیکٹ آہ کنکلوڈ کیا ہے رمضان کے پہلے چار دنوں میں وہ تھا بڑی دنیا نے اس کو موسیق انٹرنیشنل سالت ایشن فلم فیسٹیوال اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں سکرینز نہیں مل رہی تھی آہا سنپلیکس ہمیں پچھلے سال سے ہمیں کوئی سکرینز نہیں دے رہا تھا اور سچی بات یہ ہے کہ یہ فلم فیسٹیوال کی واحد ریزن جو یہ فلم فیسٹیوال تنا سکسیسفل ہے کیونکہ ہم اس کو پروفیشنل سکریننگ ہمیں کرتے ہیں کے لئے اور اس کے لئے ہمیں سنما کی بڑی سکرینز چاہیے ہوتی ہیں ہم یہ ریفیوز کرتے ہیں کہ اتنی خوبصورت فلم ہیں جیسی کی کملی اور جوی لینڈ اور یہ فلم میں ہم چھوٹے کمیریٹی تھیٹرز میں یا اس طرح کی چیز میں یہ دکھائیں تو یہ پرپر ڈی سی پیز آتی ہیں اور وہ پلگن ہوتی ہیں ہمارے سنما کے اندر تاکہ کوئی پیرسی ہی نہ ہو فلم کی اور اس کے بعد یہ فلم میں دکھائی جاتی ہیں اس میں ساونڈ ایفیکٹس ایفریتنگی جوی انجوی آن بگ سکرین تو وہ لینے کیلئے ہمیں اتنی محنت کری پڑی اور ہمیں یہ چار دن ملے ہمی ورس ٹک ویڈ سنپلیکس اس چوئیس لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھئے کہ یہ فلم میں اتنی پاورفل تھی کہ ہمارے جو ریگلر آرڈینس تھی اس نے ہمیں ڈسپوئنٹ نہیں کیا کملی کیلئے ہاؤس فل تھا جوی لینڈ کیلئے ہاؤس فل تھا ہم ہماری اتنی اچھی سکریننگز گئی ہے کہ مجھے خود حیرت تھی کہ اس طرح ہم نے افتاری کا بھی بندوبست کیا باتا اور لیکن اتوازم ایزنگ آئی ایوز شاکت کہ لوگ آئے روزے دار تھے سارے اس کے باوجود انہ پوری پوری سپورٹ دی اور ایٹو ونڈ ویڈ 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 وی� جوری پرائز از بیسٹ اکٹر آئی آپی کی طویس سے کیونکہ ظاہر ہم نے جب ہوا تو میں نے کہا بی اپنیی مہمان ہے سانیا صاحب layered with آئی persuade his station. لیکن اپنے صرف یہ کہ آئی بڑی سکرین پر باہر نکل کے بھی کام کی ہے خوبصورت بولتی ہے نہ صرف اردو میں أوب ولکے در آج آئے لینگوڈ از خور می بول lینگوڈ جو کہ پوری دنیا کو جوڑے ہوئے ہیں انگریزی کا استعمال بھی بہت بخوبی انداز میں کرتی ہے سانی صاحبہ اسلام علیکم thank you very much for being here والیکم السلام thank you for having me thank you ایسے میں واقف کب ہوئی زیادہ میں ڈرامے نہیں دیکھتی سیکھ ہے وہ عاطف اسلام کا ذکر آیا عاطف اسلام کے حوالے سے وہ ایک ڈراما تھا اس میں خاتون کا کوئی رول تھا مائے گاڈ مائے گاڈ but you are اس ڈرام اس میں تو آپ نے اپنے 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 جو خول اور اڑا وہ بہت آگے کہ you are very young thank you thank you اچھا پاکستان کی سکرینز کے علاوہ انٹرنیشنلی جیسے ابھی ہوایوں آپ کو بتائیے کہ اس میں نیٹ فلکس کی ایک سیریز میں آ رہے ہیں کسی اور اس جگہ پہ پلیٹ فارم پہ بھی آپ نے پر فارم کیا اس کے بارے میں بتائیے میں نے بھی اور اسے کسی انٹرنیشنل پلیٹ فرم سے نہیں کام کیا but you are on the way let's see i don't know may i i take it as it comes to agar if it comes it comes لیکن ہماری films ہمارے اپنے پلیٹ فرمز انٹرنیشنل ریکنیشن حاصل کر رہے ہیں i think that is so much more means so much more to me کہ ہم اپنے اپنی کہانیا اپنی پردکشنز ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنے ٹیکنکل ٹیمز کی یہ پردکشنز ہیں پاکستان میں پروڈیو سوی وی جو ساری دنیا میں ریکنائز میں ہیں we've gone to festivals in i think now almost everywhere کانز کانز everywhere 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 so you know all the big festivals مگر زیال حق کے دور کے بعد فلم انڈسٹری ایک دم سے ڈاؤن گئی تھی now once again ھو کیا ایشو اب منصور ان کو بھی بڑا کریٹ جاتا ہے بہت کریٹ جاتا ہے ان کو اور ایک دفعہ پھر سے پاکستان کی فلم انڈسٹری دنیا میں absolutely مطبع پہچان ریکنائز کروانے شروع ہو گئی اپنے آپ کو تو آپ کیسا لگا کتنی بار پہلے کب آسما صاحبہ کے موزیک فیسٹیول میں پہلے کب آپ تشریف لائی ہیں میں موزیک میں تو کبھی نہیں آئی ہاں ہماری گیسٹ آئیتی اسے فیسٹیول پہ آئیتی ہاں جسٹ آز گیسٹ لیکن مجھے پوری ایکٹیوٹی اتنی مزیک ہی لگتی ہے ویسے بھی کہ ہمارا جتنا جتنے ہماری لوگ باہر رہتے ہیں اور بہت رہتے ہیں بہت زیادہ لوگ باہر رہتے ہیں تو ان کا ایک ساتھ جڑنا کسی ایسے موقع پہ ساتھ آ کے کام کرنا ایک دوسرے کا کام دیکھنا ایک دوسرے سے بات کرنا اپنے اپنے ملک میں رہ کے ممکن نہیں ہے کہ ایک ہندوستانی پاکستانی اور بنگلہ دیشی اکھٹے بیٹھ کے ایک فلم دیکھ لیں یہ اپنے ملک میں ممکن نہیں ہے بہت خوبصورت بات ہے اور میں یہ نہیں کہ اسما صاحبہ کو میں کہہ رہی ہوں وہی بات ہے نہیں کہ ہمیں چیزیں مختلف لگتی ہیں میں تو ہر چیز کو بڑے اسلحہ سے دیکھتی ہوں اپنے ساتھ اپنی خوشبو ساتھ لے کے پھرتے ہیں اسمہ محمود ہے اپنے لوگوں کو آپ نے دیکھا مجھے اپنے ساتھ کہ انہوں نے ہمارے کلچر کو ہماری فلموں کو ہمارے ڈراما ہمارے آرٹسٹ کو ریکگنائز کروایا یا انہوں نے ان کو موقع ضرور دیا تو دو سامتھنگ ایڈیف آرٹسٹ کو ہمارے یہ بھی کام ہے نا دیکھیں کہ ہم اب کینیڈا کے اندر ہیں تو اب کینیڈا کے اندر آپ کی سنسیبلیٹیز کیسے کام کرتے ہیں آپ اپنے ایتھنے کمیونٹیز کو تو آپ سپورٹ کرتے ہیں لیکن پھر آپ جو لوکل کمیونٹیز ہم کو بھی کرتے ہیں ہماری جو فر ایسامپل راپ دے کالسیم ہماری انڈپرنیڈنٹ میزک فیسٹیبل ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے نون سالتیشن آرٹسٹ ہوتے ہیں سارے اور ان کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بہت سارے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو گورے بینڈز کا فیسٹیول ہے یہ پاکستانی لوگ چلاتے ہیں آکے بچوں نے اسٹرک کیا بچوں نے اسٹرک کیا بچوں نے اسٹرک کیا بڑی ہوگی تو آپ ہمارے پاسور ہیں بنگلہ دیشی بچے جو آج کل کر رہے ہیں سو پیپل ڈونٹ ریلائز کہ یہ ساوٹ ایشن کمیونٹی یہ سب سے بڑا انڈپینڈنٹ آل ایجز میوزک فیسٹیول ہے جو کہ ہم ساوٹ ایشنز کرتے ہیں جو کہ انگلیش میوزک ہے سارا صحیح صحیح اور اور گورے بینڈز ہوتے ہیں گورے بچے ہوتے ہیں سارے سارے ماشاءاللہ سو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایلینیٹ نہیں کیا ہم نے اپنے اپنے خوال میں بند ہو کے نہیں بلکہ آپ نے اس جگہ پہ رہ کے اپنے کلچر کو اور اپنی کمیونٹی کو رکوگنائز کروایا سانیہ جی کتنے عرصے کا سٹے ہے تو کیا کیا کیسا لگ رہا ہے آپ کو کینیڈا میں آنا اور کیا مصروفیات ہیں کینیڈا میں آتی رہتی ہوں پہلے بھی کافی دفائی نہیں ہوں اچھا لگتا ہے ہمیشہ آنا میرے بہت دیرینہ دوستی ہاں رہتی ہیں تو ان کے پاس آتی ہوں لیکن اس بار ذرا زیادہ ہی سپیشل تھا کیونکہ ایک تو فیسٹیبل میں فلم دونوں اور اس کے توسط سے اتنے لوگوں سے میں ملی ہوں اور اتنے زبردست اور پیارے پیارے لوگ پیارے آرٹسٹس اچھے لوگ دل خوش ہو گیا مل کے بعد میں بہت خوش بہت خوش ہو کے جاؤں گی ہاں سے ایک اور پروگرام آپ کا آرہا ہے جس میں آہ جو موزیک ساونڈزز زیادہ سین جو آغاز صاحب کا ایک ڈرین تھا بڑھے عرصے سے ان کو طور پسند رہا ہے اللہ آغاز صاحب میں دکھائی دوں ارشد بھائی بھی میں آپ کو دکھائی دوں بہت خوبصورت آپ تباہم کے لیے میرے لیے اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ موتیر کی خوشبو اس وقت میرے اس سٹوڈیو میں کتنی جا دے تینکس تو اسما فر بیٹ اگلیس آپ کو سیگمنٹ کب ہے اور کون آ رہا ہے اور اس پوک ایسے ہوگا موسیق ساونس کے بارے میں آگا ساب آپ کو بتائیں گے میں ہمارے جد نیکس پروجیکٹ ہے وہ سٹی دی موسیق فیسٹیول ہے جو کہ چار اچار اور پانچ اگست کو توہ سیل بریشن سکویر میں آٹھار ہم آ سال ہے ہمارا لاörہی رہے فیزنان فیزنان فیس sensation سارے کے سارے ہم ان کی ایک پرسنالیٹی ہوتی ہے فاؤنڈرز کی پرسنالیٹی وہ ہماری جس طرح کی پرسند ہوتی ہے ہمارا جس طرح کا شوق ہوتا ہے تو ہمارا جس طرح کا شوق ہوتا ہے تو ہم اسی طرح کی چیزوں کو آگے دیکھنا پسند کرتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں تو یہ فیسٹیول بھی ہماری پرسنالیٹی بن گیا تو وہٹر فرنٹ فیسٹیول جو تھا وہ پیٹ انڈرسن کی دریم تھی پیٹ انڈرسن نے شروع کیا اور اب پیٹ انڈرسن خود بودی ہو گئی ہیں اور انہوں نے پھر دیسائیڈ کیا کہ جانو ہے کا ناکہ ایہی ساگیہ کیا اسی پینتی پیفت ہونڈیتھ تینیوز پیوٹ کونٹ پیوٹ سی بانکہ چوی بانپٹر آمیا ہے اچھیلیو ٹرونٹو میں ہوتا ہے ساگا میں نہیں ہوتا سو ہم ساگا کو دیکھیں تو وہی در لانگس ساگا ہوتا ہے ساگا ہوتا ہے ساگا بہت عرصت پتہ نہیں پچھس سال سے شاید ہے کیروس آگا لیکن کیروس آگا ایس سچ اس فیسٹیول نہیں ہے بلکل سے بلکل سے سٹی کی کا ایک ایونٹ ہے عرشت محمود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور سر اسلام علیکم و علیکم شلام آپ نے بہت کیا ہوں کیا چناناتے ہیں میں آنس تو گارڈ میں احسان مند ہوں آپ کی بہت احسان مند ہوں آپ کا اگلا جو پروگرام آ رہا ہے جس میں پاکستان سے کون آ رہا ہے اور کب ہے وہ پروگرام کیا بتائیں گے اس کے بارے میں آساری تھوڑا سا اگر آگے ہو کے ہو جائیں کیونکہ مائکس تو جی میں وہ وہ خیال رکھوں گا مائک کا میں خیال رکھوں گا اور مجھے بتا دیے گا کہ کہاں تک آواز آ رہی ہے بہت آ رہی ہے جی بہت شکریہ بہت نوازش آہ تو اگلے پروگرام کی جب آپ نے پوچھا ہے تو اس کے آپ کو آرٹسٹ کا بتانا قبل از وقت ہے آج میں تھوڑا سا آپ کو اس میں ڈسپوائنٹ کروں گا آپ کو نہیں بتا پاؤں گا آج کہ وہ کون سے آرٹس ٹھیک بگو سے چونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سننے والوں کی اور ہمارے چاہنے والوں کی میموری بہت چھوٹی ہوتی ہے صحیح کہا آج اگر میں بلی تھیلے سے باہر نکال دوں تو دو مہینے میں لوگ بھول جائیں گے کہ بلی تھیلے سے جو باہر نکلی تھی وہ کون سے رہی ہے آپ بہت اچھا ہوئے ہیں ہاں نہیں اب ہمارا یہ بات پڑھی اچھی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تھیلے ایلیونتھ آور نو ایک فیسٹیبل ختم ہوتا تو اگلے فیسٹیبل سے پہلے سیٹ سوئنگ اس کی شریعتی ہے کہ ہمارا اگلے یعنی ایٹس ایٹ نیز لات مور ٹائم مگر اس میں یہ کہ ہر چیز کا ایک پروٹوکال ہوتی آپ اسی پروٹوکال کے مطابق چلنا چاہتے ہیں ایک بات بتانا چاہی تھی کہ ہمارے فیسٹیبل میں ہم ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے رائزنگ سٹار میں سساگا تو رائزنگ سٹار میں ہم دعوت دیتے ہیں کسی بھی سنگر کو یعنی سارے سنگرز کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشنز بھیجیں اور پھر ان کا کامپٹیشن ہوتا ہے اور رائزنگ سٹار میں جو بھی جیتا ہے وہ اب ہمارا پارٹ ہو جاتا ہے موزیک ساؤنڈز کا تو موزیک ساؤنڈز کے بارے میں آغا سب مہچاری تھی کہ آپ بتائیں کیونکہ وہ آپ کا بی 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 ہے موزیک ساؤنڈز کے بارے میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے جو چھوٹی سی ایک درخواست یا عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی بات سے ہی متفق ہوتے ہوئے کہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جس کے ساتھ اس سے کیا جاتا ہے اور ہمیں شوق ہے کہ ہم پروٹوکول کے ساتھ ہی کریں چیز کو صرف یہی چیز ہے جس میں آپ کو میں نراش کر رہا ہوں اس کے علاوہ آپ مجھ سے جو سوال مرضی پوچھ لیجئے میں میں حاضر ہو جواب کیوں گا اس کی وجہ میں بتاتی ہوں کی وی لرن زندگی میں انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے تو میں نے جس کو الیبریٹ کیا ہے کہ مجھ سمجھیے گا کہ چیزیں ہیپ ہیزرڈ ہیں وہ لوگ جو اتنی پلاننگ کے ساتھ اتنے عرصے سس کو لیڈ کرتے چلے آرہے ہیں تو ایک فیسٹیبل ختم ہونے کے بعد ہی دیڈونٹ ٹیک آف فر سیکس منس اور ایٹ منس دی سٹارٹ ورکنگ فر کرنے جو سیکھ رہے ہیں نیکس پروجیٹ؟ جی آپ نے پلکل پلکل پلانڈ ہر چیز ہوتی ہے مگر زاہر ہوسی بلکلز ریٹھ ریٹھ اپ چونکہ دوسری طرف سے حکم ہے تھا موزیک ساؤنس پہ بات کرنے کے لیے تو موزیک ساؤنس کا جہاں تک آئیڈیا ہے آہ کینیڈا میں جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے لوکل آہ ساؤت ایشنز اور نون ساؤت ایشنز بھی آہ پرمیریلی ساؤت ایشنز آہ یہ جو بچے گانا سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور موسیقی سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں آہ ان کے پاس کوئی آوٹلیٹس نہیں ہوتی ہم فیسٹیول جتے بھی کر لیں آہ ہم ہر شخص کو ہر فیسٹیول میں موقع نہیں دے سکتے نا آڈینس اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے نا آڈینس اسے برداشت کر پاتی ہے کئی مرتبہ جب بہت ہی بیگنرز کی جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک چیز کووٹ کے ٹائم پہ خاص طور پہ جب کہ لائیو پرفارمنسز نہیں ہو سکتی تھی اور ان پرسن فیسٹیولز کی اجازت نہیں مل رہی تھی گیادرنگز نہیں ہو پا رہی تھی تو ہم نے کہا کہ یار ہم ایک اپنی سی انٹیمیٹ گیادرنگ کر کے صرف آرٹسٹ کو اکٹھا کر کے ان کو اگر ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کو ریکارڈ بھی اس طرح سے کرتے ہیں جس ط فرز نبھایا یہ شوق سے کر رہے ہیں فرز سمجھ کے نہیں کر رہے تو اس میں ذرا فرق آ جاتا ہے نفلی نوازیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں فرز کی نسبت آپ کو پاتا ہے تو آپ اس کی حیثیت ہی سمجھ دیجئے کہ ہم نے اسے شوق سمجھ کے کیا تو چھے آرٹسٹ ہم نے آہ کینیڈا کے بڑے آرٹسٹ جو ساؤڈیشنز سے انہیں لیا اور چھے ہی آرٹسٹ ہم نے جو اتتے بڑے آرٹسٹ نہیں تھے جنہیں ہم بیگنرز کہہ سکتے ہیں آہ ایمیٹورز تو نہیں تھے تھے تو پروفیشنلز لیکن چھوٹے نام تھے اتتے بڑے نام نہیں تھے ابھی فن کی ان بلندیوں تک نہیں پہنچ پائے تھے جہاں پہ باقی تھے تو ہم نے ان کو پیر اپ کر کے آہ ان کے ساتھ پہلا سیزن چھے گانے ریلیز کیے آہ لیونگ آرٹسٹر میں ہم نے سٹوڈیو بنایا اور پانچ دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے وہ ہمارا سٹوڈیو تھا اور اس سٹوڈیو کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ لیونگ آرٹسٹر ہی ہے ہم نے اس کا حلیہ ہے بالکل بدل دیا اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو دیکھنے کا تو ضرور دیکھیں گا موزیک ساؤنڈز زیڈز کے ساتھ ختم ہوتا ہے آہ اگر آمیر اگر آپ مین بائل اگر آپ اس کو موزیک ساؤنڈ کو گوگل کرنے کے بعد اگر اس کو نکال لیں گے تو دیکھیں گی ہماری ویب سائٹ ہے ان کی ویب سائٹ بتائیے جی ویب سائٹ ہے موزیک ساؤنڈز زیڈز سے ختم ہوتا ہے موزیک ساؤنڈز تو آپ ان پسٹوڈیو دکھا سکتے ہیں ہاں جی بالکل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں چھے گانے ہمارے پہلے سیزن کے آلڈی ہیں ہمارے تقریباً تین ملین سے اوپر ویڈیو ویوز ہو چکی ہیں ٹوٹل سکوٹی فائف سے ڈاؤنلوڈ جو ہو رہی ہیں جو ہمارے ویڈیو ویوز ہو رہے ہیں یہ تمام اب تک ہو چکی ہیں ورڈ آور تو کینیڈا کا ٹیلنٹ نہ صرف ہم نے کینیڈینز کو کووٹ کے ٹائم پہ کینیڈین آرٹس کو سپورٹ کیا ان کے لیے پرفارمنس انگیجمنٹ کریئٹ کی جس میں کہ ان کو پے کیا گیا بائی دے بے ہمارے سارے آرٹس پے کیا جاتے ہیں اور کارفیک ریٹ سے بہتر ریٹس پے پے کیا جاتا ہے انہیں آگے ان شوق کی بات ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر آرٹس جب آئے تو وہ سمجھے کہ اسے محبت کی جاتی اس کے ساتھ اسے چاہا جاتا ہے صرف اس کے فن کو نہیں اس کے پیٹ کو بھی چاہا جاتا ہے اسے پیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے تو ہمارے آرٹس ویری ویل پیڈ آہ تو یہ جتے بھی ہم نے یہاں سے آرٹس لیے تھے چھے آرٹس ہمارے بڑے تھے چھے آرٹس چھوٹے تھے چھے ہم نے گانے پروڈیوس کی اس کے اندر آپ دیکھے گا سر لیے گا آہ جی آگیا آپ کا اچھا یہ ہے آپ کا سٹوڈیو مزیک ساونز کا سٹوڈیو ہے جہاں پہ سیزن ون جہاں پہ آہ آپ کے جو وہ ہیں آ کے پرفارم اپنا کرتے ہیں تو سکس تو آپ نے چھے گانوں کے ساتھ مزیک آرٹس سیزن ون آپ نے پروڈیوس کیا اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے مہینہ پہلے ہم نے شوٹنگ ختم کی ہے مزیک ساونز سیزن ٹو کی اچھا اور مزیک ساونز سیزن ٹو میں ہمارے پاس پانچ گانے ہم ریلیز کر رہے ہیں آہ اور وہ انشاءاللہ اور تھوڑے عرصے کے اندر پوسٹ پروڈکشن سے ختم جب ہوتی ہے تو وہ آویلیبل ہو جائیں گے بائی دو وے یہ ساری پروڈکشن فور کے میں ہو رہی ہے یہ ساری پروڈکشن ہائی ڈیفنیشن نہیں بلکہ الٹرا ہائی ڈیفنیشن میں ہے اور جو اس کا ساؤنڈ ہے وہ تمام کا تمام ساؤنڈ اس لیول پر ہے جس پہ کہ ایکسپٹیبل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر اس کو سمجھا جاتا ہے تو آپ کو ایک اچھا ایکسپیرنس ہوگا ویجولی آجلی ایس ویل اپنے کانوں سے اورلی آپ جب سنتے ہیں اس کے لیے بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ایکسپیرنس ہوگا جیسے کہ کوک سوڈیو پاکستان میں انڈیا میں چل رہا ہے اس طریقے سے موزیک ساؤنڈز کینیڈا کی شناخت بننا چاہیے ساؤدیشن انشاءاللہ انشاءاللہ بلکہ کوشش ہوگی کہ آئندہ تو میں دیفنیٹلی آپ کو زیادہ تکلیف دینا شروع کر دوں گی ایک چیز ابھی آپ نے جو کہی اور وہ بھی ریس میں آم ام آم اگنس مگر میں یہ کہتے ہوں کہ جب لوگ ٹکٹ خرچ کرنے کے بعد ایک پروگرام میں آتے ہیں آپ کے پروگرامز میں میرا خانہ داریز ویڈاو ٹکٹ جی ہمارا پروگرام بیڈاو ٹکٹ ہوتے ہیں موسٹ او پروگرامز ویڈاو ٹکٹ ہوتے ہیں ویڈاو ٹکٹ ٹکٹ ہوتے ہیں اوپننگ کتنے بجے ہیں ویڈاو ٹکٹ ہوتے ہیں سو دیکھو گو بائی دا بک یہ نہیں کہ اگر پروگرامز ایکچوال سنگر نے اپیر ہونا ہے آٹھ بجے تو گیارہ بجے پیر ہو رہا ہے ہاں جی یہ تو آرٹسٹ کی ڈسرسپیکٹ ہے اور آرڈیونس آرٹسٹ کی بھی تو ڈسرسپیکٹ ہے مگر آرڈیونس پیسے خرچ کر کے آئے ہیں وہ تو ہو جا پیسے خرچ کر کے آئے ہیں بہت 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 لوگوں نے ٹکٹیں خرید کے لوگ وہاں پہ پہنچے اور شو ہے پہتےین ہمارے ہیں آرٹسٹ کی تکٹیں کیگرامز اس پانسر اس پین بڑا ٹائم مجھے بیشکیا نے اس کیا ویسے کلاہا ہے وہ نوز جب تک ملوکہ بھی بھی ایک بھی اینڈیوٹینا نکو سب کلید ایسی طرح ہے اور آپ کی تو مستو فی بھی 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 خیلتی مستواری جی بھی 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 چیزی ویسے پہوچوک ہمارا ہمیشہ ویب سائٹ پہ بھی لگ جاتا ہے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ لگ جاتا and they exactly know what time who is going to perform because this is not only پی ایس ٹی پاکستان stretchable time this is between the community different communities different communities جو ہے یا کوئی اور شخص جو ہے they are very everything is time for them ہم خود پاکستانی جو یہاں پہ کینیڈا میں رہ رہے ہیں اس کے رہنے کی ہمارے یہاں پہ وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ٹائم کے پنچھول ہیں اور ہم اسی لیے کینیڈا میں زیادہ خوش رہتے ہیں رہنے کے لیے کام کرنے کے لیے باقی کاموں کے لیے پاکستان تو اپنی مٹی ہے وہ تو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا اس کی جو عادتیں ہیں وہاں پہ وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس لیے پیار تو ہم ابھی بھی پاکستان سے کرتے ہیں لیکن رہتے ہیں ہم یہاں پہ ہیں کیونکہ ڈسپنن ہمیں یہاں کچھائیے اس لیے ہم یہاں پہ رہتے ہیں اور اس لیے آپ کو موزیک میں یا ہمارے کسی بھی ایونٹ میں اگر دو منٹ کوئی چیز لیٹ ہو جاتی ہے تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں کہ جیسے کہ لوگ فائر ہونا شروع ہو جاتا ہے باقاعدہ اگر دو منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو لوگوں کی جواب دہی ہو جاتی ہے شو کاؤز ایشو ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ دو منٹ لیٹ کیوں شروع کیا کام صحیح اس میں میں لیکن ایک بہت ضرور ایٹ کر سکتی ہوں بہت اچھا لگے گا بلکہ آپ شامل ہوں ہم تو ہم تھیاٹر کرتے ہیں کراچی میں لہور میں ہم زیادہ تر لہور سے اب تھیاٹر ہمارا سب لہور سے ہوتا ہے علوم اپولو کے پلیٹ فارم سے تو ہم بھی بہت وقت کے شدید ہماری ٹیم تو بہت ہی ٹریک پوٹس ہیں ہم تو اس معاملے میں وہاں رہتے ہوئے بھی تو ہم جب وقت پہ شروع کرتے ہیں شروع شروع میں لوگ نہیں آتے تھے اور وہ وقت پلے سٹارٹ ہو جاتا تھا اور پھر وہ باہر لڑ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں اندر جانے دو تو انہیں پھر سمجھانا پڑتا تھا کہ پلے کے بیچ میں آپ اندر نہیں جا سکتے اب آپ جب بریک آئے گا تب ہی جا سکتے ہیں پہلے ہم سین چینجز پہ ان کو اندر گھوساتے تھے کسی طرح کہ چپ چاپ جا کے بیٹھ جانا فون بچتے تھے آہ پرفارمنس پہ بچ میں اب اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم ان کی پرفارمنس پہ جا رہے ہیں یہ ساڑھے سات بجے شروع ہو جائے گی پہنچو بھائی سات بجے پہنچو تو یوں نو تھوڑا سا اب ہم مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ کر سکتے ہیں وہاں پہ ان کو بھی تھوڑی سختی اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ تھوڑی سی کرنی چاہیے اچھی چیز ہوتی ہے وہ کسی نے کہا نا کہ اگر آپ کے لون میں آپ نے روزز لگائے میں تو بڑی محبت سے لگائے ہیں لون کے لیے لوگ سپنڈ لوٹ ان کے فرٹیلائزز کے لیے مگر خوبصورت دکھنے کے لیے اس کی ٹرمین بھی بڑی ضروری ہے ہر ہفتے گھاس کا کٹنا بھی بہت ضروری ہے لونس آپ کے جو روزز ہیں آپ کو ان کو بھی تو آپ کو کہیں نہ کہیں پابندی کرنا ہوگی اور گھر کے سامنے سے گزرنے والے سب لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ پھول ہیں یہ گوبی نہیں ہے اسے توڑ کے پھیک کے مچاؤ اس کو تھوڑا سا پیار کر لو دیکھ کے خوبصورت بڑتہ لگا ہوا گوبی کو جتنا میں پیار کرتی میں اپنے روزز کو ننے کرتی مجھے بات یاد آگئی لوگ بات کر رہے تھے جب ہم نے کاملی دکھائی تو سانیا سے لوگ پوچھنے لگے کہ سانیا یہ شوٹنگ کہاں پہ ہوئی سانیا سے پلیز آپ وہ کو یہ آل پہ ہے شوٹنگ کہاں سے اور سانیا بتائیے کہ یہ جگہ ایسی بلی کیسے اتنی خوبصورت جگہ ہے وہ اگر آپ نے اپنے پتہ نے فلم دیکھی ہے نہیں لیکن حسین جگہ جب آپ خود بھی وہاں جاتے ہیں شوٹنگ کرنے آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ آہ ملک ہمارا پاکستانی ہے حسین ترین ملک ہے اب ہم وہاں شوٹنگ کر ریکی کے لئے پہنچیں ہماری ٹیم وہاں اور وہاں انہوں نے سیٹ بنانے کے لئے جگہ جو تلاش کرنی تھی کیونکہ سیٹ کے ساتھ ایک پورا گاؤں ساتھ ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے وہ خیمے لگے جہاں پہ ٹیکنیکل لوگ ہوں گے وہاں پہ کام کے دوران تو وہ سب بھی سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے اب وہاں پہنچیں ایک بہت ہی ایک یہ ہے بڑا شوٹ ہے اوپ اوپر جاتا ہے کیمرہ اور پورا علاقہ جس میں ایک جنگل ہے جھرنا ہے جھیل ہے یہ سب آپ کو نظر آتا ہے پہاڑ ہیں یہ سب آپ کو نظر آتا ہے جب انہوں نے تین ٹرک اور چاہیے کی سپائی بھی کرنا ہے اس میں سے دنیا کا کون سا کوڑا نہیں نکالا ہم نے اور ہماری ٹیم نے اور یہ ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہے یہ سب خواتین پہ مبنی تھی زیادہ تر خواتین تھی اس میں اور وہ مطلب بلکل منٹل خواتین ہیں انہوں نے اس پورے علاقے کی اس جنگل سمیت صفائی کی تین ٹرک کڑا اس اتیسی سپیس میں سے ہم نے نکالا ہے جہاں ہم نے شوٹنگ کرنی تھی تین ٹرک اور اب کوئی مجھے بتائے کہ اس جگہ وہاں کیوں پانی کی بوتلیں پہنچیں وہاں چپس کے ریپر کیوں تھے وہاں ٹوفی کے ریپر کیوں تھے وہاں سگریٹ برڈز ماچسیں کیوں پھیک کر گئے تھے لوگ وہاں کیوں کنستر پھیک پھیک کے گئے تھے لوگ کیوں ٹیشو پیپر کیوں پھیک کے گئے تھے لوگ کیوں بہت خوبصورت بات کہی مگر میں اس کے لحاظ سے تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ دنیا کو دیکھ لیں تو دنیا کے سمندروں میں آپ کو یاد ہوگا وہ جب جہاز گھما تھا تو انہوں نے جب سمندروں کو کھنگالنا شروع کیا تھا تو بیچ سمندر کی پلاسٹک کتنا زیادہ تھا اور ابھی بھی ہم کتنا جتنی سی لائف ہے وہ کتنی زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے ڈیمیج ہو رہی ہے بگر یہ ہیون بینز کریٹنگ جی ایپسلی پاکستان کراچی بینال میں شرکت کرنے کے لیے کینیڈا کی رپیزنٹیشن تھی وہاں پہ تو ان میں سے ایک آرٹس تھی جب ان کا پاکستان میں ٹیلیویجن پہ انٹریویو کیا گیا تو ان کی جو ریمارکس تھے اس سے ہمیں ایک بہت مزید کی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان میں کورا شڑکوں پہ گلیوں میں کیوں پایا جاتا ہے باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے یہ کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اور کہیں نہیں ہوتا صرف پاکستان میں ہوتا ہے لیکن ہم نے پاکستان میں کورے کی وجہ ڈھونڈ لی ان کا یہ کہنا تھا ان کی ایک آبزرویشن تھی آرٹسٹ کی کہ پاکستان میں چونکہ گھروں کے باہر بڑی انچی چار دیواری ہوتی ہے ہماری دنیا جو ہوتی ہے وہ ہم گھر کی اس چار دیواری کے اندر اندر رکھتے ہیں اور جتنا کورا ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے گلی کی چیزیں ہیں وہ سب باہر پھیک کے کنیکشن نہیں ہے ہمارا نیبر ہوت میں آپ اس میں دوسرے کا تو ان دیواروں کی وجہ سے جو آپ کو نورتھ امریکہ میں نہیں ملیں گی نورتھ امریکہ میں باہر دیوارے بنانے کا رواج اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارے گھر ایک لینڈسکیپ کا حصہ ہیں اور میرے گھر کے باہر اگر بڑا گرا ہوگا تو میرا اپنا گھر بڑا لگے گا اس سے دیکھ رہے ہوں گے تو ایک سائیکلوجیکلی بھی اور ایموشنلی بھی آپ ایک اپنے لیے جو ڈیولپ کر لیتے ہیں ایک حص اس کی اپنی مٹی سے پیار کرنے کی صرف الفاظ میں نہیں بلکہ حقیقی معنی میں وہ طبی کر سکتے ہیں جب آپ کا اس سے کانٹیکٹ رہے گا اگر کانٹیکٹ کی آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تو اب آپ گھر کے اندر جو بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں گھر کے باہر آپ کی کورا پڑا ہے پھیکا ہوا ہے میں نے تو دیکھا ہے ویڈیوز بھی اور خود بھی اپنی آنکھوں سے کہ گھر سے وہ نوکرانی نے صفائی کی نکالا کورا سائٹ پہ کر کے گلی میں ڈال دیا اب وہ گلی بھی تو میری ہے شہر بھی میرا ہے محلہ بھی میرا ہے یہ ملک بھی میرا ہے اس کا اس کی فکر کون دے گا ہم جاتے ہیں میں اور آغا صاحب سپرنگ کلیننگ کے لیے جاتے ہیں ہم ہم تھیلہ اپنے لے کے جاتے ہیں تھیلے اپنے ساتھ اور پھر ہم سارا گابج جو راستے میں ہمارے ٹریلز وغیرہ پہ ہمیں ملتا ہے وہ جمع کر کے ہم اس کو ڈالتے ہیں پھر ہم یہاں پہ وہ جڑی بوٹی جو کہ ہم میں نہیں چاہیے مسترڈ ویڈ ہم اس کی پولنگ کے لیے جاتے ہیں اس کو نکالتے ہیں مسترڈ ویڈ کو تاکہ وہ اگے نہیں زیادہ تو یہ سارے کام ہم صرف پاکستان کے لیے ہم یہاں پہ بھی کرتے ہیں تو یہ سرف سب کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر آپ کسی گلی میں وہ ساری گلی آپ کی ذمہ داری ہے ایک اور چیز بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈسکنیکٹ والی بات تھی کہ اس کا بہت زیادہ تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم خود اپنی ذات میں اپنے آپ کو اور کس قدر عزت کے قابل خود کو سمجھتے ہیں گاؤں دے ہاتھوں میں ہماری دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن آپ کچھرا مٹی گند پانی گٹر سب بہر بہرہ ہوتا ہے اور ہم اور جو ہمارے چھوٹے علاقے جو ہمارے جن کو سلمز شاید کہا جائے کراچی میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں ان کا کوئی سنس آف کمیونٹی نہیں ہے کوئی اونرشپ نہیں ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور چونکہ کوئی ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے اس لیے وہ بھی کسی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے تو ایوری من فور ہمسیلف کا ایک کی بھی ایک سائیکی چلتی ہے لیکن اگر آپ ایک آدھ محلہ بھی لیاری ہے جیسے لیاری میں ایک چھوٹے سے سکول نے یہ کیمپین سٹارٹ کی اور آپ صرف اس کے اردگرد کا اگر علاقہ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ یہ اسی اسی پورے اتنے بڑے کیاوٹک علاقے میں یہ ایک اس قدر خوبصورت جہاں کیونکہ وہاں کے بچوں نے ہونرشپ لی وہاں کے خواتین نے ہونرشپ لی ان دے بور گیون دیکھ پاور دیکھ اتھارٹی میری گلی ہے یہاں اچھا آپ چلے پھیکنے یہ بھی کرتے ہیں بچے پھیکنے پھیکنے کوئی بات ان کے سامنے اٹھا کے لیے جاتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی جیسے یہ کہا میرا خیال ہے کہ وہ ایک ریونچ کا معاملہ بھی آجاتا ہے یا ڈس اون کرنے والی بات ہے ہمارے پولیٹیشنز آہ دے لیو ان آہ یورپ میں رہتے ہیں سوڈریبیا میں رہتے ہیں امریکہ کینیڈا وغیرہ وغیرہ اور انہوں نے یہ تمام چیزیں آج تک پاکستان میں وہ گاربیج کلیکٹ کرنے کا کوئی سسٹم نہیں بنایا تو لوگ پھر آسان طریقہ کرتے تھے کہ ہر گھر کے باہر ایک روڑی بن کے رہ گئی تھی مگر انشاءاللہ انشاءاللہ آرفہ جی پاکستان میں ایکچلی گاربیج کی کوئی جگہ گاربیج کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے ضرورت نہیں ہے گاربیج ہمارا سب سے جب ہم دیکھتے ہیں جب تک پلاسٹک کے لفافے نہیں آئے تھے ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ ہمارا تو گاربیج سارا لے جاتے ہیں ری سائکل والے آپ کے پاس کوئی گاربیج نہیں تھا اور یہ گاربیج پلاسٹک سے آیا ہے آپ کا اور ہمارے اب تو ری سائکلنگ اب پوری دنیا میں ایک بڑا بہت پہلے تھی ہم کب سے ریسائکل ہی کر رہے ہیں اور ہماری ٹوکریاں سودا لانے کی بہت کی بنی ہوتی تھی یا جوٹ کی بنی ہوتی تھی یا ناریل کے پتوں کی بنی ہوتی تو ہمارا تو زیادہ کیا کمال کی بات کی دل کی ہمارے ہاں وہ ریسائکلنگ روٹی والا آٹے کا برادہ لے جاتا تھا روٹی لے جایا کرتا ہوتا تھا آہ اخباروں والے اخبار لے جایا مگر اب وہ لفافوں نے یہ سب کچھ انٹرڈیوز کیا اور اب ریسائکلنگ کی جانب اس ملک میں بڑی ریسائکلنگ ہے مگر ایفا جی اگر اس کو ہم تھوڑا سا مجھے چونکہ شوق ہے چیز کی گہرائی میں جا کے اسے سمجھنے کا آپ کو پاکستان کا کوئی عوضہ ملنا چاہیے جیسے آپ مزاک کو اتنے لائن پلے ہیں آپ بہت یہ آپ کا حسن نظر ہے لیکن پاکستانیوں سے جب آپ پوچھیں گی تو وہ شاید آپ کو منع کریں گے اور اس کی بھی وجوہات ہیں اور جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ اس پہ غور کیجئے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس وقت پاکستان میں ہم نے آج تک کبھی شہریت کو فروغ نہیں دیا سٹیزنشپ پاکستان کی لیے ایک اندیکھی چیز ہے ہم لوگ قومیت کی پیچھے مرے جاتے ہیں جبکہ لنگویسٹک لنگویسٹک تو قومیت کا ایک حصہ ہے قومیت میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں لنگویسٹک زباندانی کے علاوہ بہت سی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر تو قومیت کے پیچھے ہم مرے جاتے ہیں کہ جی پاکستانی قوم ہے ہم نعرہ لگائیں گے ہمیں قوم کا نعرہ لگائیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اچھا قومیت کیا کرتی ہے قومیت آپ کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالتی قومیت تو صرف ایک حق ہے جو آپ کو ملا ہے میں پیدا ہوا پاکستان میں میری قوم پاکستان ہو گئی یہ جیوگرافک نیشن ہے جس کا تعلق میری پیدائش سے ہے کہ یہ میری قوم ہو گئی اچھا وہ قوم تو ہو گئی میری لیکن مجھ پہ کوئی ذمہ داری اس کی وجہ سے نہیں وہ تو میری ایک بنیادی حق تھا میں پیدا ہوا میری قومی سٹیزنشپ ہوتی ہے جو آپ کو حقوق کے ساتھ فرائز دیتی ہے یہ سٹیزنشپ ہے شہریت ہے جو ہم کینیڈا میں آ کے کرتے ہیں یہ ہماری شہریت ہے یہاں کیا آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہم کینیڈا کے شہری ہیں اور شہری کے اوپر ذمہ داری بھی ہوتی ہے اپنے شہر کو چلانے کی جس ایکسٹینٹ تک اسے چلانا ہے اس ایکسٹینٹ تک چلانا ہے لیکن یہ ذمہ داری ہے تو اسی لیے ہم شہریت سے بھاگتے ہیں قومیت کے پیشے پڑے رہتے ہیں قومیت میں ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی شہریت میں ذمہ داری ہوتی ہے یہ حساب ہے سیمپل سا اموشنلی ہم اپنے آپ کو اموشنلی فریب دیتے ہیں یہ کر کے بہت بہت خوب آہ میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میرا دل چاہتا ہے اور آج میں نے اپنے دل میں تہیہ کیا کہ ارشد بھائی سے we'll have couple of more seatings آہ جو لوگ کام کرتے ہیں اور جو لوگ آپ کی کمیونٹی کو آپ کے لباس کو آپ کے کنٹری کو ایک نالج کروا رہے ہیں ان کو ایک نالج ہر چیز کے بیچ میں ڈیوائیڈن رول نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک نالج ضرور کیجئے گا ضرور ایک نالج کریں سڑک پہ کھڑے ہو کے حلہ گلہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں کوئی بھی کر سکتا ہے to do organize things that makes a huge difference سانی جی آپ کا بہت شکریہ that you came and I we are looking forward to see you on Friday ٹھیک ہے in this hospital کی بھی آپ ambassador ہے اس حوالے سے مگر آج کے پروگرام میں میں بہت شکر گزاروں محترمہ اسما محمود صاحبہ کی اور جناب وہ اگین پھر وہی جو شروع میں بات کہی تھی کہ قیامت کی شروع میں یہی بات کرنا جا رہی تھی شروع میں بھی مزفر علی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ ہم آدمی عورتوں کے نام سے پہچھا رہے آپ یہ کیے رہے پی این سی اے نے مجھے انویٹیشن بھیجا اس پہ لکھا رہا تھا مسٹر اور میسز آسمارشد میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو ہے لیکن یہ بہتر والی قیامت ہے میں آگے اس کو دہرانا چاہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں آہ شیز اگریٹ گرر ملالا ملالا یوسف زائی کی جتنی دو گن کو جانتے ہیں اس کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اوہ اچھا آپ پاکستان سے پاکستان میں لڑکیوں کو پڑھنے دیتے ہیں آئی آ کے ملیے پاکستان کی لڑکیوں کو بہت سے رہاں جو بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بھی باپ کون ہے بھائی کون ہے شہر کون ہے اگر باپ اور بھائی اور شہر کسی کمپلیکس میں مقتلہ ہیں تو اپنی بہن اور بیٹی کو ضرور سنپ کریں گے جہاں پہ خواتین کو ان کے بھائی مرد اور بیٹے سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کرنے سے آہاں تو آسمان وجود میں آتی ہیں آپ وجود میں آتی ہیں ہم عارفہ چھوٹی سی پارٹنگ شارٹ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بات میں کہتا چنوں جانے سے پہلے آپ کی بات سے جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عورتوں کو نسبت سے ہی پہچانا جائے عورتوں کو بغیر نسبت کی بھی پہچاننا پڑے گا وقت آ چکا ہے کہ عادی سزادہ دنیا کی جو عبادی ہے بلکہ وقت تو بہت عرصے سے آیا ہوا ہے ہم نے رکع نائز شاید نہیں کیا تھا پہلے لیکن وقت ہے کہ ہمیں عورتوں کو ان کے نسبت سے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے عورتوں کو عورت کے طور پہ پہچانیے وہ میری بیٹی ہے ماں ہے بہن ہے بیوی ہے جو بھی ہے وہ اپنی ایک پرسنیلٹی رکھتی ہے میسز ارشد کی بجائے آپ آسمان کو دیکھئے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے وہ ایک اپنی انڈیویجل حیثیت رکھتی ہے ہمارے جیسی عورتیں بھی ہوتی ہیں میرے جیسی عورتیں ہوتی ہیں فیل گوڈ کہ میں مظفر کی چھتر کے نیچے چلتی چلی جائے رہی ہوں مگر میں آپ کو ایک بات دا ہوں آسمان جی کی اپنی ریکنگیشن ہے آپ نے بہت بڑی اور بڑی خوبصورت بات کہی مگر میں نے جب جب ان سے بات کی ہے ان کی ہر گفتگو میں آپ کا ذکر ہے اور یہ وہ فرما برداری ہے اور یہ وہ پیار ہے جی یہ پیار ہے پیار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور ریسپیکٹ ہے ریسپیکٹ بہت ضروری ہوتی ہے رشتے میں میاں بیوی کا رشتے میں ریسپیکٹ اگر نہیں ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے باپ بیٹی کا رشتہ بھی باپ بیٹی بھائی بہن کا رشتہ بھی نہیں ہے ریسپیکٹ چاہیے اور ریسپیکٹ بھی اس لیے نہیں دینی کہ میری بیوی ہے اس لئے دینی ہے کہ یہ ایک انڈیویجا خود خاتون ہے اس لئے ریسپیکٹ دینی ہے جو آپ پہلے بھی کہہ رہے بھی کہہ رہے ہیں کہ it has to be mutual کہ دونوں they have to grow together یہ ایک چاہے وہ باب کو عجیز فائدہ بھی لیا جا رہا ہے میں آپ کو طور پہ بتا دیم کچھ خواتین ہیں میں نے الحمدللہ اللہ ہمارے کو یہ strong trust رہے ہیں اس نے مجھ سے بھی قرآنین اور اس کی بھی بھی Chinese ہے جو رہے ہیں جب ہمارے ہیں جب پہ نافت سے بہنے کا بسیدان سے بھی جو رہے ہیں پاکستان میں بعض اوقات ہم باہر کو دیکھنے کے بعد ہم ایک دم سے چند دڑکیاں کاپی کرنا چاہتے ہیں کچھ انجیوز کام کر رہی ہیں یہ جو میرا جسم میری مرضی جیسی چیزیں آئی ہیں آہ وہ ریو سے کوئی ورڈ اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گی اس کے بارے میں کوئی ورڈ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن آہ ایک تو جب ہم کوئی نعرہ لگاتے ہیں یا جب کوئی سلوگن آتا ہے یا کوئی بحث چھڑتی ہے ایک تو اس کو اتنا آہ اگدم جو آہ جب بھی کوئی خواتین کے بارے میں بات ہوتی ہے خاص طور پر پاکستان میں آلریڈی پروگرامڈ ہے ہم ایک بہت اگریسیو ریاکشن کے لیے اور ہر چیز کو مسکنسٹرون کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر ذرا تھنڈے دماغ سے تھنڈے دماغ سے اگر چیزوں کے بارے میں سوچا جائے اور ان کو ان کے صحیح کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھا جائے تو بات مدے تک رہے ہے ورنہ وہ یہاں وہاں جیسے رائطہ پھیلا ہے وہ پھیل جائے گی آہ جو آپ نے اگزامپل بھی دیا اس پر بہت لمبی بحث ہو سکتے اس وقت نہیں آہ اس کے لیے وقت آہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آہ بہت ساری آہ خواتین بھی اور حضرات بھی بہت ساری چیزوں کو آہ ٹھیک سمجھیں گے ٹھیک چلائیں گے کچھ نہیں چلا پائیں گے کچھ آہ اپنے حصہ اپنے اور جہاں سے وہ آپریٹ کریں سب کے الگ الگ لیولز اور وہ ہیں نا وہ وہ جہاں سے ایکسپوزرز ہیں طبقات کا بہت اس میں ہاتھ ہے کہ کس طبقے میں خواتین کا یا کن مرات کے بعد کن خواتین کا آہ کیا پرسپیکٹیو ہے مثلا میں ہمارے لیے خواتین آہ کی جو تعلیم ہے پاکستان میں مرات میں شامل ہوتی ہے وہ آپ کو ابھی بھی آپ کے حق کی طرح نہیں ملتی ہے سب خواتین کو برابر کی ایڈوکیشن نہیں مل سکتی ہے اس کے لیے وہ فائٹ کر رہی ہیں اور فائٹ کرتی رہیں گی فائٹ کیا ہے انہوں نے تو یہاں تک پہنچی ہیں لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ ایک خاص طبقات سکتی ہے آپ نے بالکل درست کا میری جرورت نہیں مگر میں اختلاف سکتا ہوں گی اختلاف سکتا ہوں گی اختلاف ہمیں دوران اتنا برا ہے کہ لڑکوں کی تعلیم بھی منقطع ہو جاتی اور لڑکے بھی بعض اوقات پڑھنے کے باوجود پراپر فیلز میں نہیں جا پاتے مگر جہاں تک لڑکیاں ہیں تو لڑکیاں اگر آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں میرا بیٹا یہاں پر پڑھتا ہے ایک پروفیسر تھے ان کے ساتھ ہی گیا کلاس میں اور اس کلاس کے بیچ میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی لڑکے ٹوینٹی فائی پرسنٹ لڑکے تھے اور لڑکے بلکہ ڈرپوک تھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے لڑکیاں بولڈ اور پیسے کی کمی ہے وہاں پر پیسے کی تقسیم بہت غیر مساوی ہے کچھ لوگوں کے پاس بہت ہے اور کچھ لوگ جو بہت انٹیلیجنٹ ہیں they don't have those resources کے اپنی education کو استحاد سے continue کر سکیں مگر میرا نہیں خیال کہ لڑکیوں کو deprive کیا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہوشتی ہے تم انہیں نہیں پڑھنا ہاں پیسے کی تنگی ضرور ہو سکتی ہے لڑکیوں کے لیے اتنی restrictions ہیں آپ یقین کیجئے کہ لڑکیوں کی education اگر لڑکی کے اندر پوٹنشل ہے بھی تو اس کا پوٹنشل نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی education complete کرے as compared to the girl اور پاکستان کے اندر آپ وہ جو جو آپ کے بیٹے نے دیکھا وہ صرف ایک پسنٹ ہے پاکستان کا ہم زیادہ تر جو ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے citizen foundation کا project چل رہا ہے اس کے لیے ہم ہم بہت ان کو support کرتے ہیں اور میں نے وڑا in depth دیکھا ہے اور سب سے بڑا problem یہ ہے کہ لوگ کے لڑکے جو کے capable نہیں ہیں جن کا mental capacity نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی لڑکے کو آپ پڑھا لیں لڑکی جو کے complete capable ہے بہن اس کو نہیں پڑھا دیں آپ اس کو پیچھے رکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی لڑکے کو پڑھا دیں کہ سوچ کے بیٹھ کے سوچنا ضرور ہوگا اللہ تعالی پاکستان کا حمی و ناصر ہے thank you very much جرام عرشد محمود صاحب آپ کا بہت اچھا لگا ہے میرا خلا ہے first time direct interaction میں آپ کے صرف face to face ہوئی ہے I have seen her met her many times thank you very much کہ آپ آئے in programs میں Asma and عرشد بھائی playing a very important to fight me میری بہت کم ملاقات ہے آج بہت اچھا لگا ہے مجھے آپ سے ملنا اور آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ 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 آج بہت شکریہ میں آسما کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کہ اسمہ جی آپ ہماری موزز مہمان کو لے کے ہوں ہماری موزز مہمان کو لے کے ہوں I love her You all love her I love her اور Thank you Thank you انشاءاللہ look forward seeing you again on Friday Inshallah Thank you Thank you Stay tuned Please میرے ساتھ رہیے گا Mosaic Festival کو اپنی ویبسیٹ بتا دیجئے گا MosaicFest.ca MosaicFest.com Sorry MosaicFest.com 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 Stay tuned